اللہ رب العزت نے انبیاء رسولوں کو کتابیں دی اور ہمارے آقا مولا کو قرآن دیا اور باقی ساری کتابیں ترات ہو انجیل ہو زبور ہو صحائف ہوں یہ سارے کے سارے منسوخ ہیں سارے کے سارے منسوخ ہو چکے ہیں قرآن ان کا ناسخ ہے ساری کتابیں سارے احکام منسوخ ہو چکے ہیں ان کی تنسیخ کی وجہ کیا ہے یہ احکام یہ کتابیں منسوخ کیوں ہی ہیں علماء نے لکھا ہے اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ باقی ساری کی ساری کتابیں وہ احکام پر حکموں پر پندو نسائے پر واج پر مشتمل تھی ان کی اندر اللہ رب لی جتنی احکام لکھ کر احکام بیان فرما کر لوہ بنا کر اپنے اپنے رسولوں کو دے دی یہ کتاب ہے جو کچھ اس کے اندر لکھا ہے اس کو پڑھو اور پڑھ کر اپنی امت کو سناو اور اس پر عمل کرو بس اس پر عمل کرو باقی ساری کتابیں اگر آپ تو ریت کے بارے میں پڑھیں گے انجیل کے بارے میں پڑھیں گے انجیل سے تورات افضل ہے اس کا سبب کیا ہے علماء نے لکھا ہے اس کا سبب یہ ہے کہ تورات کے اندر اللہ رب لی جت نے احکام رکھے تھے احکام رکھے تھے اور انجیل کے اندر پندو نسائے تھے نصیتیں اس لیے انجیل سے تورات جو ہے وہ افضل ہے اور قرآن ساری کتابوں سے افضل ہے اس لیے افضل ہے کہ اس کے اندر پندو نسائے بھی ہیں اور احکام بھی ہیں ایک بات اور دوسری بات علماء نے لکھا ہے کہ انجیل کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک احمد ہوایا ہے نبی پاک کا اسم مبارک احمد آیا ہے جس کا قرآن نے ذکر کیا ہے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَحْتِي مِمْبَادِ اسْمُهُ احمد یہ جو قرآن پاک کا جملہ ہے قرآن پاک کی آیت ہے یہ حقائط ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کتاب انجیل کے ایک جملے کی جو عیسیٰ علیہ السلام کا جملہ ہے عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اپنے حواریوں کو اپنے ملنے والوں کو اپنی امت کو یہ خوشخبری دی کہ میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے ایک پیغمبر آنے والا ہے ایک رسول آنے والا ہے اس کا نام نام نامی احمد ہوگا اور ایک بار انجیل کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی احمد آیا اس لیے یہ انجیل افضل باقی تمام کتابوں سے ہوئی اور تورات اس لیے افضل ہے کہ تورات کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی احمد نے محمد آیا ہے محمد آیا ہے اور محمد بھی دو بار آیا ہے اس لیے تورات انجیل سے افضل ہو گئی اور باقی ساری کتابیں تورات ہو انجیل ہو زبور ہو اس کے اندر احکام ہیں پند و نسائے ہیں وہ کسی نبی کی سیرت نہیں لیکن قرآن وہ کتاب ہے وہ کلام اللہ ہے جو صرف اللہ رب العزت کا کلام نہیں کلمہ الہوتی نہیں وزیفہ ملکوتی نہیں احکام کی کتاب نہیں مسلو کی کتاب نہیں صرف شریعت کے معاملات کی کتاب نہیں بلکہ یہ قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے نبی پاک کی سیرت ہے سیرت بیان کرنے والی کتاب ہے اس لیے اللہ رب العزت نے اس کتاب کو سب سے زیادہ افضل یہ دعا کر دی کیونکہ یہ نبی پاک کی سیرت بیان کرنے والی اور پھر قرآن کے نزول اور باقی کتابوں کے نزول کے اندر فرق ہے وہ بنی بنائی لکھی لکھائی جمع شدہ وہ رسولوں کو دی گئی یہ لو پڑھو جو کچھ اس کے اندر لکھا ہے کتاب تمہیں دے دی گئی ہے اس کے اندر جو کچھ لکھا ہے پڑھتے جاؤ عمل کرتے جاؤ اس کے مطابق کرنا ہے جو کچھ اس کے اندر لکھا ہے اس کے مطابق چلنا ہے لیکن جب قرآن کی باری آئی جب قرآن اللہ رب العزت نے اپنے مابوب پر نازل کیا تو لکھا لکھایا پڑا پڑایا چھپا چھپایا مابوب کو نہیں دیا کہ مابوب یہ لو قرآن باقی کتابوں کے ذرا تم بھی اس کو دیکھتے جاؤ پڑھتے جاؤ اور امت کو تعلیم دیتے جاؤ کیونکہ باقی انبیاء کو بھی ہم نے ایسے ہی کتابیں دی ہیں مابوب تم بھی ایسے کرو یہ نہیں فرمایا بلکہ اللہ رب العزت نے جبریلی امین سے کہا کہ میں اپنے مابوب کو قرآن دے رہا ہوں کتاب دے رہا ہوں جو جو میرا مابوب عمل کرتا جائے اسے قرآن بناتے جاؤ دے رہا ہوں